کہ نیتا جو ہیں جواب کم دیتے ہیں جھگڑا جادہ کرتے ہیں پہلے ادھکار صرف میرے پاس تھا جھگڑا کرنے کا پرنتو آج کل میں ٹی وی پہ اس لیے نہیں جاتا کی نیتاوں سے کیا بات کریں کیونکہ وہ جواب نہیں دیتا ہے جھگڑا جادہ کرتے ہیں اور دیبندروای ایسے ہیں جو جھگڑا کرتے ہی نہیں ہیں تو میں کوشی کروں گا سوری دی کچھ ہو جائے اس میں تک دیکھتے کیا ہوتا ہے میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آج مجھے چھوٹکا را مل گیا ہے باشن کرنے کے پاس جانا ہے پہلے ایک پہ بتائیے اخواروں میں پڑھتا رہتا ہوں میں راجنیتی سے زیادہ یہاں پر واقف نہیں ہوں کیونکہ آج کی راجنیتی پتہ نہیں کیا ہے سمجھنے ہی آتا ہے کئی بار دیکھتا ہوں کہ سپریہ یہاں بیٹھی ہیں کبھی کبھی کوئی کانسپیس ہی چلتی رہتی ہے کہ آپ اوزے و تھاکرے ملے شرد پوار سے انہوں نے کہا جی خوش نہیں ہے تو آپ کا لگتا ہے کہ یہ سب چنتہ آپ کے ایڈمیسیشن میں فرق پڑتا ہے کہ کبھی بھی شیو سانوالے اٹھکی چل دیں اور آپ کے پاس مجھوٹی تھوڑی سی کم ہے تو یہ چنتہ آپ کو ستاتی ہوگی رات کو سونے سے پہلے کہ کل اوزے و ساکرے پوار ساکرے پوار ساکرے چلے گئے یا پوار ساکرے چلے گئے یا آپ کے لوگ کو چلے گئے تو آپ کوئی انسٹیبلیٹ لگتی ہے نہیں دیکھیں مجھے کوئی انسٹیبلیٹی نہیں لگتی اس کا کارن یہ ہے کہ اوزے و تھاکرے جی تو کبھی کبھی ملتے ہیں پوار ساکرے سے میں تو ان سے زیادہ ملتا ہوں آپ بھی ان کو پٹا رہے گی آپ بھی ان کو منا رہے گی مہاراشت کی راجنیتی میں دیکھیں مطلب میں کسی راج پر کٹاکش نہیں کرتا پر ہم نے اکثر ساؤت کی راجنیتی میں دیکھا ہے کہ وہاں پولٹیکل اپوننٹس نہیں ہوتے وہاں شطروتہ ہوتی ہے مہاراشت میں ایسی راجنیتی نہیں ہے مہاراشت میں شطروتہ نہیں ہوتے ہم لوگ پولٹیکل اپوننٹس ہیں اس لئے ایک دوسرے سے ملتے کاریک روموں میں جاتے کچھ باتیں کہتے اس کو اب میڈیا تھوڑا read between the lines بھی کر لیتا ہے پر میں بلکل confident ہوں پاتھ سال میری سرکار بلکل اچھے طریقے سے چلے گی پر ایک میں بتائیے میں پہلی پر سرکار دیکھی ہے جہاں پر آپ کے پارٹنر جو ہیں وہ آپ کی سرکار چاہے کندر کی ہو چاہے پردیش کی ہو وہ کچھ نہ کچھ اکشب کرتی ہے کچھ نہ کچھ اوپر چارج لگا رہی ہیں ابھی ادھا تھا کہ نے کچھ بولا تو آپ کے منتری جو آپ نے اپوائنٹ کیے ہیں collective responsibility میں آپ ان کو ٹولٹ کیوں کرنا ہے جہاں تک میرے منتریوں کا سوال ہے اور میرے کیبینٹ کا سوال ہے میری کیبینٹ میں پچھلے تین ورشوں میں سارے فیصلے ایک فیصلے کو چھوڑ کر سارے فیصلے ہم نے ایک مت سے لیے کبھی بھی کسی بھی فیصلے پر ہماری انبن ہوئی ہو ایسا کبھی نہیں ہوا ہے جہاں تک باہر بولنے کا سوال ہے تو یہ صحیح ہے کہ ہماری متر پکش کے کچھ لوگ باہر بولتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے اکثر کہ اکباروں میں وہ کچھ چھاپ دیتے ہیں اور اکباروں میں چھپا ہوا آپ کو سب صحیح لگتا ہے میں تو اس لئے سکی ہوں کہ میں ان کا اکبار پڑتا ہی نہیں ہوں اس لئے مجھے پروبلیم ہی نہیں ہے یہ جو آپ کا الائنس ہے یہ سدھانتوں کے اوپر ہے یا صرف ستہ پر رہنے کے لیے ہے نہیں دیکھئے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو سمائے کی مانگ کہی ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ویسے تو شبسینہ کے ساتھ پچیس سال تک ہمارا الائنس رہا لیکن پچھلا چناؤ ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑے پرانتو جو لوگوں کا مینڈیٹ آیا اس میں ہم کو کچھ سیٹھے کم ملی اور جو مینڈیٹ آیا اس سمائے کی کانگریس انسی پی کی سرکار کے خلاف آیا تو دونوں کو جو مینڈیٹ ملا ہے ہم کو بھی ملا اور ان کو بھی ملا وہ خلاف ملا ہوا مینڈیٹ تھا اس لئے یہ وقت کا تقاضہ تھا کہ ہم لوگ ساتھ میں آئے تو ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہوئے بھی ہم لوگ ساتھ میں آئے اور ابھی جب لوگوں نے زمیداری دی ہے تو زمیداری کا نروہ کرنے کا پریاس کر رہے ہیں مینڈیٹ کی اگر بات کر رہے ہیں صرف ارثمائٹک کی تو شیف سنا کیونکہ آپ کے خلاف لڑی تو جو جیتے ہیں تو ان کو بھی مینڈیٹ آپ کے خلاف ہی ملا رہا ہے ان کو بھی شیف سنا کو تو وہ شیف سنا والے اگر پوار ساکھ پر ساتھ چلے جاتے ہیں تو دونوں ملکہ ان کا مینڈیٹ ہو جائے گا مینڈیٹ کس طریقہ تک انتیاں ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر نہیں میں ایسا نہیں مانتا دیکھئے شیف سنا کو اتنی سیٹے ملی کیونکہ انہوں نے اُس سمیہ کے کانگریس نسی پی کے راج کے خلاف انہوں نے سٹینڈ لیا اور آپ کے خلاف ہی چنانم میں بولتے تھے ہمارے خلاف کم بولتے تھے ان کے خلاف زیادہ بولتے تھے ہم تو ان کے خلاف بولتے ہی نہیں تھے کیونکہ ہم نے تائے کر لیا تھا اور مودی جی نے تو سویم یہاں آ کر پہلی سبا میں کہہ دیا کہ بارہ صاحب کے لئے میرے مند میں اتنا ریسپیکٹ ہے کہ میں شیف سنا کے بارے میں کچھ نہیں بولوں گا اور انہوں نے ایک شبد نہیں کہا ہم لوگوں نے بھی کیمپین میں نہیں کہا تو اتنا ان کو جو کوئی مطلب یش جو ملا وہ سیکنڈ نمبر کی پارٹی بنے اور کانگریس اور نسی پی سے ان کی بیس سیٹے اکیس سیٹے جادہ آئی اس کا کاراڑ یہ تھا کہ انہوں نے وہ سٹینڈ پرنسیپل یہ لیا تھا کہ کانگریس اور نسی پی کی جو ستہ ہے اس ستہ کی خلاف ان کا سٹینڈ تھا میرے سوال جی ہے کہ آپ کیوں آپ کے پارٹنر ہیں کیا آپ کودیو جی سے بات کرتے ہیں کبھی اس بارے میں یا ان کو چھوڑ دیا آپ نے ہمارے خلاف بولتے رہی ہم سین کرتے رہیں گے نہیں نہیں ہماری باتچیت ہوتی ہے ہمارے سمندھ بہت اچھے ہے کئی بار باتچیت ہوتی ہے میں تو ان کو کہتا ہوں کہ مول روپ سے دیکھئے ان کی پارٹی کیسی چلانی ہے یہ ووٹ تے کرتے ہیں اس میں میں نے ہستک شپ نہیں کرنا چاہے لیکن پھر بھی بن مانگی صلاح دے رہتا ہوں کہ ایک سمیں وقتی رولنگ پارٹی میں اور اس سے میں اپوزیشن میں یہ نہیں رہ سکتا ایدھر you have to part of a ruling party یا پھر آپ اپوزیشن کے پارٹ ہو سکتے ہیں اب دو الگ الگ پارٹی آئے تو کچھ مددوں پر الگ وشے ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف وچار بھی ہو سکتے ہیں پہلی بھی تھے ساتھ میں تھے تب بھی تھے تو کچھ مددوں کے اوپر ہماری مدبید ہو سکتے ہیں کنٹو اگر ہر مددے کے اوپر وہ مدبید جاہیر کرنا شروع کر دے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگوں کے بھی گلے میں بات نہیں جائے گی نا کہ آپ ایک ہی سمیں ruling party میں بھی رہتے ہیں وہ نیتا ہے وہ جو تیہ کریں گے وہ ان کے party میں چلتا ہے روزی دل بھی آپ کے خلاف ہے ہم لوگ بھی روزی دل کا بھی کام کر رہے ہیں تو کب تب سین کریں گے آپ ان کو دیکھئے اور کیوں سین کریں گے سین کرنے کا سوال نہیں ہے مول روپ سے لوگوں نے mandate دیا ہے اس mandate پہ ہم لوگ چل رہے ہیں پاتھ سال یہ سرکار چلے گی ان کو بھی ان کے limitations معلوم ہے ہم کو بھی وہ کہاں تک جانے والے یہ معلوم ہے اس لئے یہ ساری چیزیں ٹھیک سے چلے گے آپ کو لگتا ہو آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے دو کھاڑیں دیں گے مجھے نہیں لگتا وہ ساتھ رہیں گے ہمارے وہ شیر جو ہیں ان کا سیمبل جو پیش ہے بالا صاحب تو جب میں ملا تھا ایک بار ان کا انٹرو آخری کیا تھا انہوں نے میرے خلاف باد میں بولا تھا تو میں نے بول دیا تھا کہ آپ گھر کے شیر ہے کہ گھر سے بار تو جاتے نہیں ہیں تو اس پر غصہ خاگ ایسے میں ان کی بہت ریسپیٹ کرتا ہوں آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف بولنے کے لیے ہیں باقی ایکشن نہیں لیتا کچھ بھی نہیں نہیں جی ایسی بات میں نے کہہ تھا اتنا ہی ہے کہ دیکھیں شیر تو شیر ہوتا ہے لیکن ہم لوگ جو ہے میں ناکپور سے ہوں ویدرب سے ہوں تو ہمارے یہ بہت شیر ہے آپ کو پتہ نہیں ہے دیش کے سب سے ادھا شیر جو ہے ہمارے ویدرب میں آپ کی اصلی شیر ہے آپ کو عادت ہے شیروں کی کوئی پروللی نہیں ہے آپ کی اصلی شیر ہے ان کے دیوارت پیانسے ہو میں نہیں کہوں گا لیکن شیروں کی عادت ہے ہم کو ہم شیروں کے ساتھ ہی بڑے ہوئے ہیں تو آپ شیروں کے ساتھ لڑائی کرنے کی تیار ہیں آپ کو مرلل اگر چھوڑ جائیں گے تو سرکار آپ کی گرے کی نہیں نہیں جی سرکار گرنے کا سوال نہیں ہے اس کا کاران یہ ہے کی نہیں مان لی جی چھوڑ دیں آپ کو نہیں نہیں چھوڑیں گے بھی نہیں لیکن سرکار گلتی نہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ کا سوال میں میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں چھوڑیں گے نہیں آپ کو یہ سمجھ بات نہیں آپ کو یا تو انڈرسٹینڈی کیا آپ بولتے رہی ہے ہم چھوڑیں گے نہیں آپ کو راجنیتی میں ایک راجنیتی سچ ہوتا ہے اور راجنیتی سچ یہ ہے کہ ان کو ہم کو چھوڑ کر فائدہ ہی نہیں ہے آج کے سمیں مہاراشتر میں وہ الیکشن کرے ان کو فائدہ نہیں ہے آج کے سمیں مہاراشتر میں وہ اور پارٹیوں کے ساتھ جائے ان کو فائدہ نہیں ہے تو اتنی تو political understanding ان کو ہے ہمارے ساتھ اگر وہ رہیں گے تو ان کا فائدہ ہے وہ رہیں گے ہمارے ساتھ پہلی بار سنایاں میں نے پولٹیکل سچ میں نے آج تو ستا ہے کہ پولٹیکس میں سارا جوٹ ہوتا ہے سچ کم ہوتا ہے پر آپ نے بتا دیا کہ جو لوگ کہتے ہیں بہار پولٹیکس میں وہ سچ نہیں ہوتا جو اندر ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے یہی بات ہے نا آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل ریالیٹی ہوتی ہے ایک واسطہ وکتہ ہوتی ہے اور یہ تو ہے ہی پراجنیتی میں ہم اپنے اپنے مدے رکھتے ہیں لیکن آخر جو پراجنیتی واسطہ وکتہ ہوتی ہے اس کے اوپر تو ہم کو چلنا ہی پڑتا ہے ایک بات برک بتائی کہ آپ کے منتریوں شروع شروع میں میں نے دیکھا اور ابھی بھی پیچھے چھپتا رہا ہے کہ موزی جی کا ایک نعرہ ہے نہ کھانے دھوں گا نہ کھاؤں گا کئی منتریوں خلاف چارجز لگے آپ کے یہاں اس کا ڈینائل بھی آیا کوئی انکواری کوئی نہیں کی آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے انکواری کی اور آپ کے سب منتری بلکل دوس کے دولے ہوئے ہیں دیکھئے آپ اگر unsubstantiated آروپ روج لگائیں گے تو ان آروپوں سے کوئی منتری بھرشت نہیں ہوتا لیکن ہم نے یہ نہیں کیا ہم نے اس پرکار کے جہاں آروپ لگے انکواری شروع کی کچھ انکواری پوری ہوئی جس کے اندر بلکل ہی تتھے ہی ان اس پرکار کے آروپ نکلے کچھ انکواری چل رہی ہے ایسی بھی چیزوں میں ہم نے انکواری کی ہے جہاں پر بلکل آپ اگر فائل دیکھے تو اس میں کلیر کٹ دکھتا ہے کہ اس میں کوئی بھرشت آچار نہیں ہے پر مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اس پرکار کے آروپ لگتے ہیں تو اس کی انکواری تو ہونی چاہیے اور اس لئے ہم نے انکواری کی ہے اور میں آپ کو بلکل صاف شبدوں میں اور آپ کی مادیم سے پورے دیش کو بطانا چاہتا ہوں کہ اگر کئی بھرشت آچار ہوگا کوئی غلط کام کرے گا تو اس کو بچانے نہیں والے ہم بلکل اگر ایسا کوئی کام کرے گا تو اس کی جگہ پر نہیں رہنے دیں گے آپ نے کہا کہ اس کا مجھے یہ سمجھوں کہ ابھی تک جو بھی انکواری آپ نے کی ہوگی جو بھی آروپ لگائے گئے ہیں آپ کی سرکار میں کوئی بھی بھرشتہ چاری منتری نہیں ہیں آپ نے یہ کہہ سکتے ہیں نا آپ کی سرکار میں سارے اماندار لوگ ہیں بلکل صاحب کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایک کیویٹ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ بھی دو انکواریز ہم نے انیشیٹ کی ہوئی ہے اور آج اگر میں ان انکواریز کے بارے میں کچھ کہوں گا تو پھر میرے اوپر آروپ ہوگا کہ آپ دباؤ لانے کی کوشش کر رہے ہیں پر مجھے وشواس ہے میں نے وہ فائلے دیکھی ہوئی ہے اس میں بھی جو آروپ ہے وہ تتھین ہیں لیکن انکواریز کا ریپورٹ آنے دیجئے نورمی انکواریز جیسے آپ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں انکواریز کرنے سے پہلے منسٹر کو ڈراب کرنا چاہیے نا دیکھیں اگر unsubstantiated آروپ لگے تو کل تو میرے اوپر بھی کوئی آروپ لگا دے گا اور مجھے بھی کہیں گے چلے جاؤ بھائی گھر ایسا تھوڑی ہوتا ہے تو پھر تو کوئی رہ گئی نہیں بچے گئی نہیں آپ ایویڈنس کے ساتھ آروپ لگائی ہے دیکھیں ایویڈنس پرائیما فیسی ہوتا ہے نا پرائیما فیسی ایویڈنس تو لگائی ہے دیریز نو پرائیما فیسی ایویڈنس دوسری بات جو میں دیکھنے میں آتی ہے چارج لگتا ہے کہ بدھربا چھتا جاناکپور آپ وہاں سے آتے ہیں میں انویسٹمنٹ کی فگرز دیکھ رہا تھا نئی چیزوں کی دیکھ رہا تھا کہ آپ مسٹر گڑگڑی بھی وہیں سے ہیں آپ بھی وہیں سے ہیں دونوں آپ لوگ شاکھا میں وہاں جاتے رہتے ہیں یہیں ابھی بھی جاتے ہیں سارا کا سارا ڈیولپمنٹ وہیں ہو رہا ہے ڈیفنس کی ساری انڈسٹری وہیں کھول رہی ہیں اسکل ڈیولپمنٹ کیلئے بڑے بڑے کارکھانے کو ایلاوٹ وہیں کیا جا رہا ہے میٹرو بھی وہیں بن رہی ہے تو مہاراشترا صرف ناکپور رہ گیا ہے پہلے تو ناکپور کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں آپ کی بیرودی دل کی ناکپور سرکار دیش کی بھی چلا رہا ہے پہ تو ہم تو لگتا ہے ناکپور میں آپ پورا سار ڈیولپمنٹ وہیں کر رہے دونوں مل کر کہ باقی کچھ ناکپور کے علاوہ کچھ نہیں ایسا چارج آپ کی بیرودی لگا رہے ہیں کہ ایسا ٹھیک ہے یہ کیا دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مہاراشترا کا ایسا کوئی علاقہ نہیں جائے ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا آج اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ انویسمنٹ کہا آ رہا ہے وہ آ رہا ہے پونا میں مومبئی کے آسپاس رائیگرڈ ڈسٹرکٹ میں انویسمنٹ کہا آ رہا ہے اورنگاباد میں انویسمنٹ آ رہا ہے آج انفرسٹرکچر کے کام کہاں چل رہے وہ مرات بڑا میں چل رہے ویدرب میں چل رہے اتر مہاراشت میں چل رہے آج اگر ہم دیکھیں تو ایسا کوئی علاقہ نہیں جائے کام نہیں چل رہا ہے لیکن پہلی بار چونکہ میں ویدرب سے ہوں اور ویدرب کے اوپر ہوا انیہ میں نے دیکھا ہے تو جو ویدرب کے حصے کا ہے جیدہ نہیں لے جا رہا ہوں جتنا ویدرب کے حصے کا ہے اتنا ہی ویدرب کو دینے کی کوشش کر رہا ہو لیکن جن لوگوں نے سالوں تک ویدرب کے اوپر انیہ کیا اب وہ یہ دیکھ نہیں سکتے کہ ویدرب کو اس کے حصے کی چیزیں مل رہی ہیں ادھا رنگ کے طور پر ہم انڈسٹریل اگر انویسمنٹ دیکھیں یا پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں کسانوں کو بجلی کا کنیکشن دینا چار لاکھ کا بیک لاغ تھا چار لاکھ کسانوں کا بیک لاغ تھا ویدرب میں اب تین لاکھ لوگوں کو ہم نے دے دیا اب یہ کوئی کسی کا چھین کر نہیں دیا لیکن یہ اس سمیں ملنا چاہیے تھا جو نہیں ملا ہم نے دیا تو مجھے لگتا ہے کہ آج اگر ایریگیشن میں یا باقی چیزوں میں ویدرب کو کچھ مل رہا ہے تو وہ اس کے شیئر کا مل رہا ہے اس لئے کسی کو اس میں درد نہیں ہونا چاہیے اس کی پچھے آپ کو لگتا ہے کہ مودج کی پولٹیکل سٹریٹیجی رہی ہوگی کہ مودج وہ مدربہ سے کوئی چیزوں سے بنا دینا چاہیے تاکہی ویدرب بنانے کی جو دیمانڈ رکھتی ہے تو آپ تو اٹھائیں گے نہیں آپ تو ویدرب الگ سے ایک پردیش بنے آپ کی فیور میں تو ہے نہیں یا ہے دیکھیں ہماری پارٹی تو بلکل چھوٹے راجوں کے فیور میں ہے لیکن آج وہ ویشے چونکہ اگر میں آپ سے پوچھو آج چیف انسٹر ہیں آپ چھوٹے راجوں کی فیور میں ہیں تو ویدرب کی فیور میں بھی ہیں میری پارٹی ہے میں نے تو اوپن کے بتایا ہے میری پارٹی جو ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی نے ریزولیوشن پاس کر کے ویدرب کا سمرتن کیا ہے میری پارٹی ہے ویدرب کی فیور میں آج میرا آجینڈا کیا ہے پہلے میرا آجینڈا یہ ہے چونکہ کوئی نیا راججے بنانا ہے وہ میں تو تے نہیں کرتا وہ تو کیندر سر کرتا ہے کرتا ہے پر میرے ہاتھ میں کیا ہے میرے ہاتھ میں یہ ہے ہے کہ یہ الگ راجی کی مانگ جس وکاس کے ابحاؤں میں کھڑی ہوئی ہے آج میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ اس وکاس کو تو وہاں تک لے جا سکتا ہوں وہ لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں وکاس کے مادیم سے ویدرب کی ڈیمانڈ کو ڈیلیوٹ کر رہا ہے آپ بسکتا ہوں آپ تو اس کو کسی پرکار سے بھی انٹرپیٹ کر سکتے میرے لیے تو آج ویدرب کا وکاس بہت مہت پورا ہے میں تو کرتا ہی رہوں گا جیسے آپ نے کہا ٹھیک کہا کہ آپ کی پارٹی بھی اس کی فیور میں ہے آپ خود بھی اس کی فیور میں ہیں اور پھر پر پرابلم کا ہے سینٹر میں بھی آپ کی سرکار ہے اسیمبلی میں ریزولیشن کیوں نہیں پاس کرتے آپ اسیمبلی کے ریزولیشن کی بھی آوشکتہ نہیں ہے آپ کی جانکاری کے لیے اس میں کیندر سرکار جس سمیں تائے کرے گی اس سمیں یہ ساری چیزیں ہو سکتے ہیں اور اپروپریٹ سمیں پر کیندر سرکار تائے کرے گی اب کیندر سرکار کب کرے گی یہ بتانے کا کامپیٹنس تو میرا نہیں ہے جو کانسٹیوشن میں نے پڑھا ہے یہ روزلوشن سٹیٹ بھی انیشیٹ کر سکتی ہے سینٹر بھی کر سکتی ہے سٹیٹ نے تو ساہب انیس سو پیتیس میں بیج دیا ہے آج نے انیس سو پیتیس میں بیج دیا سٹیٹ انیس سو پیتیس میں مودی جیسا پرائیمیسٹر تھا نہیں جو کہہ کے کردے ابھی یہ کوئی ہمارے ریزولوشن کے لیے کچھ بچا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ اس کو انیشیٹ کرے گا تبھی یہ ہو سکتا ہے تو ابھی آپ نے کافی بات کیا کہ پردان منتری جی نے ویمن کے بارے میں کافی باتیں کی اور کافی چیف سے کہا آپ نے یہاں پر کافی چیزیں نئی کی ہیں ویمن ایمپاورمنٹ کے لیے سرکار میں یا سرکار سے بہار کیا آپ نے ایسی نئی چیز کیا کی جو الگ سے دکھائی دے لوگوں کو دیکھیں چیزیں تو کئی کی ہے خاص کر جو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ جو یوجنہ ہے اس کو مہاراشت میں ہم نے بہت اچھے طریقے سے لاغو کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی یوجنہوں میں ایک یوجنہ مجھے جو اچھی لگتی ہے ہم نے سکل سکھی یوجنہ شروع کی اور اس یوجنہ کے تحت ہم خاص کر گرامیڈ محلاؤ کو سکل دیولپمنٹ میں لانی کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے مادھیم سے آج قریب ایک لاکھ محلاؤ کو ہم نے ان کو الگ الگ پرکار کے کوششل دیئے ہیں سکل دیئے ہیں اور اس میں ریٹ آف ایمپلائیمنٹ جو ہے اور سیلف ایمپلائیمنٹ ہے یہ ایٹی پرسنٹ ہے تو محلاؤ کے لیے یہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے اور یہ جو ہماری سکل سکیز ہے یہ جس سمیں گاؤں میں جاتی ہے اور بلکل چھوٹے چھوٹے گاؤں میں کزبوں میں جاتی ہے دیکھیں سکل دیولپمنٹ ہمارا شہروں میں تو ہوتا ہے لیکن گاؤں میں نہیں ہو پا تھا لیکن گاؤں میں جا کے وہاں پر الگ الگ پرکار کی ضرورتوں کی چیزوں کو تیار کر کے اس کو مارکٹ سے لنک کرنے کا کام ہو یا پھر ہمارے جو محلاؤ سیلف ایلپ گروپ ہے ان گروپس کو ٹریننگ دے کر ان کے مادیم سے چیزیں تیار کر کے اس کو ایک الگ مارکٹ دینا ہو ایسے ایمپلائیمنٹ کے معاملے میں بہت سی چیزیں ہم نے یہاں پر کی ہے اور ساتھی میں مجھے یہ لگتا ہے کہ آج جس پرکار کی ایک جنڈر سنسیٹیوٹی کی ہم بات کرتے تو آپ اگر ہماری یوجناؤں کو دیکھیں گے تو اس یوجناؤں میں ان ساری چیزوں کا بہت ہم نے دھیان رکھا ہوا ہے میں پولیٹیکل ایشی آخری سوال آسے پوچھوں گا پھر سوال دن سے پوچھوں گا کہ جب بھی ویمن کی بات آتی ہے ویمن ایمپاورمنٹ پولیٹیکل لیول پر اتنا نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے ہر پردیش میں ویمن چیف ویسٹر بہت کام ہیں تیس پردیش ہیں ہمارے اس کے اندر آپ کے یہ نہیں ہیں آپ کے یہاں مجھلہ وہاں پر ہیں راجستان کے اندر میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ مجھلاؤں کو ایمپورٹنٹ فورٹفولیو یا تک آئی ایس میں یا پولٹیکس میں فانیس سویسٹر مجھلہ ہیں بہت کام ہوتی ہیں ہی تھی نہیں ڈیفنس سویسٹر پہلی بار مجھلہ کوئی بنائی ہے مہدی جی نے آئی ایس آفیٹسر کا بھی چیف سیکٹری ویمن بہت کام بنتی ہیں ڈی جی پی پولیس تو بہت ہی کام بنتی ہیں تو ان کو لگتا کہ مجھلہوں کے لیے جی سب میں ہوم منیسٹری ہوم منیسٹر مجھلہوں کے باس نہیں ہوتا گارتنا چاچھا چلاتی دفتر کیوں نہیں چلا سکتی تو پولٹیکل اور 33% جو ریزروشن کی بات تھی پولٹیکل پارٹی سب بولتی ہیں آپ کی آفیس بیرر پر بھی نہیں بنتے آپ کی پارٹی کی جنرل سیکٹری جتنے بھی ہیں مرے کوئی جنرل سیکٹری مہلا سینٹرل لیول پر میرے تو نام دیماغ نیم گلتی ہو سکتی ہے مرے سے کوئی مہلا جنرل سیکٹری پبی جی پی میں بھی بھی کانگریس میں بھی شاید نہیں ہیں تو یہ مہلاوں کو دکھاوے کے نام پر پولٹیکل پاور ان کو دینے سے آپ کیوں ڈرسے ہیں کیا بات ہے کیونکہ گھر میں ڈر لگتا ہے اس لئے وہاں بھی ڈر لگتا ہے نہیں آپ نے بلکل صحیح بات کہی ہے اور اس معاملے میں اس کا کوئی سمرتھن میں نہیں کرتا کیونکہ یہ بات صحیح ہے کہ جتنا ریپرزنٹیشن ویمن کو ہم نے راجنیتک پارٹیوں میں دینا چاہیے پارلیمنٹ میں دینا چاہیے منتری منڈل میں دینا چاہیے ہم نہیں دے پائے بھارتی جنتہ پارٹی نے اندرنے کیا 33% مہلاوں کو ہم نے پتادی کاری بنایا لیکن ایک نیچرل کورس میں الگ الگ پدھو پر جس پرکار سے مہلا ہے آنی چاہیے وہ آج بھی نہیں آ پا رہی ہے اور اس کے لئے مجھے لگتا ہے کہ ہم کو ہمارا مائنڈسیٹ کافی چینج کرنا پڑے گا آپ دیکھیں اب سنسد میں اگر بلالو جی یا دو تین پارٹیاں چھوڑ دے تو ساری پارٹیوں کا یہ ایکمت ہے اور آج سے نہیں ہے دس پرشوں سے پندرہ پرشوں سے ایکمت ہے کہ مہلا ریزرویشن بل پاس ہونا چاہیے لیکن پارٹیوں کا ایکمت ہو کر نئی چلتا مطلب مجھے یاد ہے کہ پچھلے سمیں جب یہ بل شاید لوگ سمہ میں پاس ہوا اور پھر راجی سمہ میں گیا یا راجی سمہ میں پاس اور لوگ سمہ میں گیا اس سمیں یہ چرچہ چلتی تھی کہ بھئی دیکھیں اگر یہ بل سچ میں پاس ہونے کی بات آگئی تو ساری پارٹیاں فوڑ جائے گی اور لوگ کہتے تھے یہ چرچہ ہوتی تھی کہ ساری پارٹیوں کے لوگ cutting across the پارٹی لائن اس بل کا ویروت کریں گے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اپنے راجنیتک جو آج حق ہے یا جس کو بنا کے رکھا ہے جو وہ ختم ہو جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نشیت ہی ایک mindset کا اس میں difference ہے لیکن ہم لوگوں نے travel کافی کیا ہے ابھی پنچایتوں میں ہم پچاس پرتیشت تک پہنچ گیا ہے لیکن یہ نشیت ہے کہ ہم کو ہمارے پارلیمنٹ میں اور ویدان سبھاؤں میں ہم کو ویمن ریپریزنٹیشن بڑھانا پڑے گا اور اس کے لئے مانسکتہ تیار کرنی پڑے گی آج چاہے جو بھی political party ہو ساری political party اس میں تھوڑی نہ تھوڑی کم پڑی ہے نہیں میں سبھاؤں یہ تھوڑا end کرتا ہوں کیونکہ موڈی جنیز سے شروع کیا defense minister بنایا external affair minister بنایا پہلی بار دو محلہ important توسٹ تو mindset کی جب بات ہوتی ہیں میں سوچھا ہوں کہ دیوند فرنیس کے راج میں کوئی محلہ finance minister یا home minister کبھی بنے گی اس لگتا ہے نہیں دیکھیں بن بلکل سکتے لیکن آج آپ یہ محلہ ہیں بلکل ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ گرام وکاس جیسا مہتوکہ پورٹفولیو ہم نے پنکجا منڈے جی کو دیا ہوا ہے جو شاید اس سے پہلے مجھے یاد نہیں کہ کب محلہ گرام وکاس منٹری بنے تھی یہ پہلی بار بنی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ ہم نے اور ریپریزنٹیشن دینا چاہیے ضرور پریاس بلکل important پورٹفولیو دینے چاہیے دینے چاہیے بلکل دینے چاہیے یہاں سے پہ پشنا چاہے question anybody who wants to ask question no question at all yeah please supriyash you can ask please bike دینے i'd like to ask the honourable chief minister that since he's supporting the women's reservation bill from panchayats to the president of india you have complete power so do we see you passing it and in the next election of 2019 will there be 33 or 50 percent reservation in the lok sabha and maharashtra assembly election i think let's be hopeful ہم لوگوں نے بلکل آشا رکھنے چاہیے کیونکہ دیش کے پردھان منتری بلکل اس کے ساتھ میں ہے اور ایک larger consensus بنانے کا پریاز کیا جا رہا ہے جو consensus ضرور بنے گا دیکھیں ہمارے لوگوں ہمارے سب کے mindset میں بھی بہت انتر آیا ہے ابھی 25 سال ہوئے ہمارے 73rd اور 74th amendment کو اور 25 سال پہلے جس سمیں محلاؤ کا کرتے تھے محلاؤ کے benches پر بھی بہتتے لیکن آج پریسیتیا 25 سال میں بدل گئی اب محلاؤ کام کر رہی ہے سویم کر رہی ہے تو مجھے لگتا ہے ہمارے سماج کا mindset بھی بدلا ہے اور میں آشا رکھتا ہو کہ ضرور یہ بلپاس ہوگا دیکھیں آپ نے دیکھے ڈیسپیریشن کی ڈیسپیریشن کی مومنٹسو بہت ہوتی ہے ڈیسٹی گی میں کوئی ڈیسپیریشن کی مومنٹ سے آدمی انسپیر ہوتا ہے ایسا نہیں ہے پر میں نے میری زندگی میں بہت لوگوں کو قریب سے دیکھا ہے کام کرتے ہوئے دنیا کو بدلتے ہوئے ایسے ہر وقتی سے مجھے انسپیریشن ملتا ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ کئی بار لوگیں کہتے ہیں کہ سب انسپیریشن کا ہے سماج کی آوستہ اس لیے ایسی ہے کہ سماج میں انسپیر کرنے والے نہیں ہیں اور جب میں اپنے آجو باجو دیکھتا ہوں تو بڑے چھوٹے چھوٹے لوگ اتنا بڑا کام کرتے ہیں کہ وہ انسپیر کرتے ہیں ہم کو تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اگر اپنے آجو باجو دیکھیں تو ایوری ٹائم دیر از ا مومنٹ آف انسپیریشن نہیں آپ اپنے گھر میں یہ پتنی آپ کی کافی ایکٹیو ہیں بولیوڈ کے انکہ شہوکے کافی اچھا کام کر رہی ہیں تو کتنا انفرلنس کرتی ہیں آپ کے ڈیسیشن پر دیکھیں ڈیسیشن پر جو کہتا ہے کہ میرے گھر میں نہیں چلتا وہ جھوٹ بول رہا ہے سمجھ لیجیے that was a question yeah that good evening sir i'm taking a slightly different view here we spoke about the safety of women in real spaces Maharashtra is leading the fray in terms of cyber security but it's also leading the maximum numbers in cyber crime so what are the initiatives for protecting women and children online that's a very good question in fact yes there has been a phenomenal rise in the space of cyber crime and with the advent of technology and in a state like Maharashtra where the mobile telephone penetration is more than 94% we have seen a lot of rise in the cyber crime so looking at this scenario Maharashtra is the first state which has started many initiatives into cyber crime so it is the first state where in every single district now we have our cyber lab and we started it last year and this cyber lab is very well equipped to track the cyber crime we have also made an independent force of thousand policemen who are being trained into cyber security we have been working with the industry the banks the financial institutions because mostly the crime is towards you know financial crimes are more into cyberspace so we are also working with all of them we have organized many seminars where the industries have actually have cooperated and they have collaborated with our police people to come out with innovative solution so I think this is very important and for the first time we are also trying to to set up cert Maharashtra because you know there is only one cert at the national level and many times when you know you want to get an access to a server which is outside the country when you want to you know remove the content which is against the society from the cyberspace you have to contact the central cert and then it takes time and we have also seen incidences where absolutely on a Friday evening a few people post such things which are detrimental to the social harmony and then it takes two days because they are posted from a server hosted elsewhere and in most of the western countries they don't work on Saturdays and Sundays so I think looking at all these things we are trying to establish the first cert in Mumbai and I think that will change the space into cyber security could we also expect special quotes for this from where this question came sorry I was just doing a follow up question of could we also expect special quotes for this actually right now we don't have special quotes but we should expect having said that let me tell you one thing I would apologize to the quotes if I am making any contempt but the cyber security is such a space where even court need you know a lot of learnings because our cyber law and all the enactments in the cyber space are so new that even a generation in a court is not well versed with the cyber space so if we really want to have effective you know conviction in the cyber laws we require to train our judiciary as well one more last question yeah namaste sir soweal to be a lot small 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 as I remember in 2014 when the maharashti made their U.A. policy after that what happened was not in the some media didn't so if our country says and the world says that we have many U.A. power so that U.A. power in my developed maharashtra is giving more than the U.A. policy and I would know what you have and you have done what your government did look a good question you have asked آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے دو ہزار چودہ میں جو یوہا پولیسی بنی تھی پولیسی بننے کے بعد کبھل پولیسی بنانے سے نہیں ہوتا تو ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو اس کی ٹاسک دینی پڑتی ہے تو ہماری سرکار آنے کے بعد ہم نے اس پولیسی کو الگ الگ بھاگوں میں بات کر اس کے شاسن درنے لیے اس کے امپلیمنٹیشن کی شروعات کی اور آج ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی شروع کیا ہے قریب قریب جتنے مددے اس یوہا پولیسی میں تھے ان سارے مددوں کے اوپر آج راجی سرکار کام کر رہا ہے نوشی بھی شکریہ سیدک و شکریہ ملہ 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 آسی مرمات مرمات موسیقا 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 ہے کہ سب 75 سال کے بعد کی کم ایک ٹرموں کی دوسری ٹرموں کی وہ بھی 75 سال کے ہونگے بھائے اس کے بعد تو آپ ہی لوگوں کا نمبر ہے نا نینے جی دیکھیں بھارتی جنتا پارٹی میں نیتاوں کی کمی نہیں ہے بہت یوانیتا ہے دیکھیں اب تو شاید جتنے یوانیتا بھارتی جنتا پارٹی کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے لگتا جیسے آپ سوچا تھا نہیں آپ نہیں بن سکتا تو بن گئے تو سپنا ایسے بن سکتے نا آپ سپنا تب بھی نہیں دیکھا تا آج بھی نہیں دیکھتا ہوں سپنا دیکھنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے thank you very much but only thing is that you must say in case every successful man has a woman behind him he has got a successful people around behind him also a woman and and this was this was possible here because mr anna kapoor who's the chairman of the bank he wanted to encourage he said you bring it to bombay he's a financier that's a different issue and he is successful because all the women his life they are totally supporting him and he is there because of the women he has got behind him they are all here they must also deserve congratulations for all of them thank you